آپ وہ آڈینس کو وہ چیز دے رہے ہو جو آڈینس مانگ رہی ہے آپ سے وہ نہیں دے رہے ہو اب ہوا کیا یہاں پہ میرے پاس اس ایمپریشن والا جو واکس ہے جو میں نے یہ دیکھا مجھے یہ پتہ لگا کہ یار یوٹیوب میری ویڈیوز کو اتنے ہزار بندوں تک پہنچا رہے ہیں اتنے ہزار بندوں تک پہنچا رہے ہیں لیکن کلک ہو رہے ہیں کم تو اس کا مطلب کیا ہے میرے ٹائٹل میں فالٹ ہے اس کا مطلب کیا ہے میرے تھم نیل میں فالٹ ہے اٹھارہ سے چوبیس ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ یو بھی لڑکی اٹھارہ سے چوبیس ساتھ کی ایج میں فال کرتے ہیں ان کو نات پسند ہوگی جس لیول کی نات پسند ہوگی اس ٹاپک پر ویڈیو بنانی ہے اس ٹاپک کی نات پر ویڈیو بنانی ہے نات چینل کو گروہ کرنا چاہتے ہیں کوئی پرابلم نہیں میری نظر میں تین حیث چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کا نات چینل جاؤ انشاءاللہ گروہ ہو جائے گا نات چینل کو گروہ کرنے سے پہلے نات چینل کو وائرل کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ کیا کرتے ہیں خاص طور پر نات چینل والے وہ کیا کرتے ہیں وہ یوٹیوب کے مائنڈ سے کام نہیں کرتے وہ اپنے سبسکرائبر کے حوالے سے کام نہیں کرتے وہ صرف اور صرف اپنے دماغ سے کام کرتے دماغ سے کام کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں جو چیز آتی ہے اس ٹاپک پر ویڈیو کیپچر کر دیتے ہیں ایسا نہیں کرتے آپ کو چاہیے کہ جس ٹاپک پہ آپ کام کرنے جا رہے ہیں پہلے یوٹیوب پہ جا کے سلچ کریں کہ یار اس ٹاپک پہ ویورشپ ہے یا نہیں ہے اس ٹاپک پہ ویڈیلز ہے یا نہیں ہے پھر اس ٹاپک پہ ویڈیوز کو کیپچر کر رہا کریں میں جو ہی تین چیزیں آپ سے آج کی ویڈیو میں شیئر کرنا چاہا رہا ہوں یہ 110% ایسی طریقی ہیں جو کہ آپ کے ناد چینل کو وائرل کریں گے آپ کے اپنے ناد چینل کے اندر ایسی ایسی چیزیاں پڑے ہوئی ہیں ایسی انالیٹک سسٹم پڑا ہوا ہے کہ جس کو دیکھتے ہوئے آپ کے یوٹیوب چینل آپ کو ہی ڈکومنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ گلتی آپ کر رہے ہو یہ گلتی نہ کرو مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو پر فوکس نہیں کرتے جس کے ورے سے ہمارے چینل پہ ویوز نہیں آتے ہمارا چینل گروہ نہیں ہوتا اور وائرل بھی نہیں ہوتا تو آپ کا چینل انشاءاللہ وائرل ضرور ہوگا تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آنا آپ نے یوٹیوب سٹوڈیو کے اندر یوٹیوب سٹوڈیو کے اندر آنے کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے اینا لیٹکس کے اندر اینا لیٹکس کے اندر جب آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے آنا ہے کونٹنٹ کے اندر کونٹنٹ پر آنے کے بعد آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور آپ کے سامنے یہ ایک باکس شو ہو رہا ہے جو کہ میں نے آپ کو سامنے کی ہے یہ ہے انپریشن اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو جو اب بتا رہا ہوں یہ لاسٹ ٹونٹی اینڈ ڈیس کا کرائٹیریہ سمجھا رہا ہوں آپ اس کو لائف ٹائم بھی کر سکتے ہیں اپنے چینل کے حوالے سے یہاں پہ ایک چیز ہے انپریشن انپریشن کو سمجھنا بہت زیادہ ضرور ہوئی ہے اگر آپ نہ چینل سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو آپ کو انپریشن اور ساتھ میں جو میں دوسری اور تیسری ٹپ شیئر کروں گا وہ سننا بہت زیادہ ضروری ہے انپریشن کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلے تو آپ یہاں پہ یہ دیکھیں انپریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے لائک میرے پاس ہے موبائل میں یوٹیوب کو پلے کر رہا ہوں یوٹیوب چل رہی ہے میں سکرول ڈاؤن کر رہا ہوں اس طریقے سے سکرول ڈاؤن کرتے کرتے آپ کی کوئی ویڈیو نات کی سامنے آگئے اب میں نے دیکھ لیا دیکھنے کے بعد میں نے پھر دوبارہ سے سکرول ڈاؤن کرنا شروع کر دیا اب یوٹیوب کے انالیٹکس سسٹم میں یعنی کہ آپ کی چینل کے انالیٹکس میں شو ہو جائے گا ایک یعنی کہ آپ کو ایک ایمپریشن مل گیا اسی طریقے سے کوئی اور بندہ آیا دوسرا موبائل اٹھایا سکرول ڈاؤن کر رہا ہے یوٹیوب پہ آپ کا ٹائٹل آپ کا ٹائٹل اور آپ کا تھامنی لائیا اس نے دیکھا اور پھر سکرول ڈاؤن کرنے لگیا تو یوٹیوب یعنی کہ آپ کے چینل کے انالیٹکس میں انپریشن کتنے ہو گئے دو اسی طریقے سے لیکن اس نے کلک نہیں کیا یہ ہم کیوں نہیں کیا یہ ہم آگے بات کرتے ہیں تو اسی طریقے سے اس چینل پہ کیا شو ہو رہا ہے آپ پہلے یہ دیکھیں کی کا مطلب یہ ہوتا ہے ہزار ک کا مطلب ہزار تو یہاں پہ کہہ رہا 479K اس کا مطلب ہے 479K مجھے یوٹیوب نے ایمپریشن دی ہے یوٹیوب نے مجھے ایمپریشن دی ہے یعنی کہ 479K پرسن لوگوں تک میری ویڈیوز کو پہنچا ہے یعنی کہ یوٹیوب نے 479K پرسن تک میری ویڈیوز کو پہنچا ہے لیکن اس ویسے کلک کتنے پرسن نے کیا ہے یہ بھی بتا رہا ہے یہ دیکھیں 32K 32000 یعنی کہ 479000 میں سے صرف ور صرف 32000 میرے پاس کلک ہوئے اور اس کا کلک ریشو کتنا یہ بھی آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہے دیکھیں 6.8 click through rate click through rate کہتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز کو جس نے کتنے پرسن نے کلک کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے چین پر ویوز نہیں آتے یوٹیوب کی ہماری دشمنی ہے تو نہیں یوٹیوب کی آپ کی دشمنی نہیں ہے آپ پہلے اپنے گریبان میں جھانکو کہ آپ کیا کام آپ وہ آرڈیوز کو وہ چیز دے رہے ہو جو آڈینس مانگ رہی ہے آپ سے وہ نہیں دے رہے ہو اب ہوا کیا یہاں پہ میرے پاس اس امپریشن والا جو ووکس ہے جو میں نے یہ دیکھا مجھے یہ پتہ لگا کہ یار یوٹیوب میری ویڈیوز کو اتنے ہزار بندوں تک پہنچا رہا ہے اتنے ہزار بندوں تک پہنچا رہا ہے لیکن کلک ہو رہے ہیں کم تو اس کا مطلب کیا ہے میرے تائٹل میں فالٹ ہے اس کا مطلب کیا ہے میرے تھم نیل میں فالٹ ہے اسے آپ کا چینل جب آپ چیک کریں گے آپ کو یہ چیز بتائے گا آپ کا چینل کہ یار تیری ٹائٹل میں مسئلہ ہے تیرے تھم نیل میں مسئلہ ہے تو ٹھیک کر اس کو تو آپ نے کہہ کرنا ہے اپنا ٹائٹل اور اپنا تھم نیل ٹھیک کرنا ہے اس سے آپ کو یہ چیز کا پتہ لگ دے گا اس کے بعد باتیس ہزار جو میرے پاس ویورز آئے جنہوں نے کلک کیا انہوں نے یہ واسٹم کتنا دیا یہ واسٹم بھی شور ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ یہ سٹوری آپ کو سمجھ آوئی یہ پہلا طریقہ تھا اچھا دوسرے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں آپ نے اب آ جانا ہے آڈینس کے اوپر ٹھیک ہے یہاں پہ یہ بٹن آ رہا ہے آپ کے سامنے آڈینس کا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو کلک کرتا ہوں اور آپ نے آ جانا ہے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے آ جانا ہے ایج اینڈ جنڈر یہ دیکھیں یہ موک سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے تیسرا بھی ضروری ہے لیکن یہ سیکنڈ نمبر پہ ہے اب آپ نے کہے کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ یار میری آڈینس کہاں سے ہے آڈینس کا لیول کیا ہے کون ہے تو یہاں پہ سیونٹی سکس پرسنٹ جو میری آڈینس ہے وہ کون ہے میل ٹھیک ہے فیمل کتنی ہے ٹونٹی فور پرسنٹ لیکن میل کتنی ہے سیونٹی سکس پرسنٹ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اب میں نات کی جو بھی اب میں نات کی ویڈیو بناوں گا وہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کروں گا جو کی میل ہو بات کی سمجھ آرہی ہے نا نہیں سمجھ آئے گی اس ویڈیو پہنچہ کومٹس کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی ایسا ہے تو آپ کو کومٹس میں بھی آپ کو ریپلائی مل سکتا ہے تو نات کی ویڈیو آپ نے کس ٹاپک پہ بنانے ہی ہے کس آرڈیو اس کو ٹارگٹ کرنا ہے جو کیا آپ کہنا ہے لیٹک سسٹم بتا رہا ہی وہ ہے میل تو اب آپ نے وہ نات چوز کرنی ہے جو کہ میل کے اپرٹیمنٹ یہ چیز کیلئے رہو گی اچھا اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے ایج فیکٹر یہ دیکھ سکتے ہیں ایج فیکٹر کتنا آ رہا ہے اٹھارہ سے چوبیس سال اب آپ کے آپ نے اپنا لیٹک سیک کرنا وہاں پہ کتنا آ رہا ہے جو بھی آ رہا ہوگا آپ پھر اس حساب سے ٹارگٹ کرنا ہے اب یہاں پہ کتنا آ رہے ہیں اٹھارہ سے چوبیس سال اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی نڑکی اٹھارہ سے چوبیس سال کی ایج میں فال کرتے ہیں ان کو نات پسند ہوگی جس لیول کی نات پسند ہوگی اس ٹاپک پہ ویڈیو بنانی ہے اس ٹاپک کی نات پہ ویڈیو بنانی ہے اب مثال کے طور پہ جیسے سونگز ہیں ٹھیک ہے سونگز کسی کو فاسٹ پسند ہے کسی کو سلو پسند ہے نات ہم اس کا کمپیریزن نہیں کر سکتے لیکن صرف سمجھانے کے لیے ہماری نات کا لیول بہت انچے ہے ٹھیک ہے صرف سمجھانے کے لیے مثال دیا ہے درواز اور کوئی مطلب نہیں تھا اچھا ہمارا ہے اب نات کا نات میں کیا ہوتا ہے نات میں کسی کو فاسٹ نات پسند ہے کسی کو سلو نات پسند ہے کسی کو ڈپلی والی نات پسند ہے ٹھیک ہے تو مطلب مائی چینج ہو گئے یہاں پہ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ 18 سے 24 سال کے جو لڑکی ہیں وہ کس طرح کی ناتے زیادہ سننا پسند کرتے ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا ہے اس طرح کی ناتے بنانے کیونکہ یہ ہر چینل کا الگ الگ سسٹم ہوگا یہ میرا 18 سے 24 ہے ہو سکتا ہے آپ کا 25 سے 34 سال ہوں ٹھیک ہے آپ کی اوڈینس چینج ہو میری اوڈینس چینج ہے میں تو اپنے حساب سے بتا رہوں آپ نے اپنے انیلیٹکس میں جا کے اوڈینس میں جا کے چیزیں چیک کریں گے تو جب آپ میل اور سی میل کا کمپیریزن کریں گے اس کا کمپیریزن کریں گے تو آپ کا تارگٹ ہو جائے گا ایک آپ کا تارگٹ لیول بن جائے گا کہ یار میں نے اس اوڈینس کو تارگٹ کرنا ہے کیونکہ یہ بات سمجھنا ہے ضروری ہے ہم جیسے یوٹیوب کلیٹرز کو کہ یار میرے پاس 100 سبسکرائبر ہے یا میرے پاس 100 لاکھ سبسکرائبر ہے اس کی کیا ہے میرے ایک لاکھ سبسکرائبر یا 100 سبسکرائبر چاہتا کیا ہے مجھ سے جو وہ چاہتا ہے آپ اس کے اوپر کام کرو دیکھو آپ کا چینل وائرل ہوگا اس کے بعد آپ نے کرنا ہے اگین آڈینس پر تھوڑا سا اوپر دیکھیں تو آپ کو ایک اول بڑی مجھے دار یہ مجھے مجھے دار چیز لگتی ہے میں اس کے لیول پر رہتے ہوئے کام کرتی یہ ایک بڑی مجھے دار چیز مجھے شو ہو رہی ہے کہتا ہے جی کب آتے ہیں اب میں یوٹیوب پر کب آتا ہوں آپ کب آتے ہیں اب مثال کے طور پر آپ جوب کرتے ہیں صبح نو سے پاس کی جوب کرتے ہیں اب آپ میں آپ کا سبسکرائبر ہوں ٹھیک ہے سوری آپ میرے سبسکرائبر ہے میں نے کہا کیا کوئی بھی ویڈیو اپلوٹ کی دس وجہ میں نے کر دیا آپ کیونکہ میرے سبسکرائبر تھے تو آپ کو نوٹیفکیشن گیا لیکن کیونکہ آپ کی ٹائم ہی کیا اچھی آفیس کی آپ نے میری ویڈیو نہیں دیکھو ٹھیک ہے تو آپ نے کہا بار میں دیکھوں گا بار میں آپ بولوئے کہانی ختم ٹھیک ہے آچھا اب کتنا اچھا ہو کہ مجھے پتا ہو مجھے پتا ہو کہ جو میرا سبسکرائبر ہے یعنی کہ آپ فیڈیو ہوتے ہیں کب آن لائن ہوتے ہیں تو میں ویڈیو پبلک کروں تو کتنا اچھا ہو تو آپ بھی فیڈی ہوں گے میری ویڈیو بھی میری پبلک اس ٹیم ہوگی تو چانس ہے انڈٹ میں سے 99% چانس ہے کہ آپ میری ویڈیو کو دیکھیں گے کلک ہوگا نیوز آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ آپ فیڈی تھی اب یہ کر رہے ہیں جو ہے ووکس یہ ہمیں یہ ہی بتا رہے ہیں اب آپ نے کہہ کرنا ہے آپ نے دیکھ رہے ہیں اس میں سے ڈارک والی لائنز کون سی ہے تو ڈارک والی لائن ہے یہ والی یہ والی اور یہ والی ٹھیک ہے یہ تین ڈارک والی جو ہیں میرے پاس لائنز شوہ رہے ہیں اب میں کی کرتا ہوں ان کو پر ماؤز لے کے جاؤں گا تو دیکھیں 6 p.m. 7 p.m. 8 p.m. یعنی کہ سنڈے والے دن اوپر کیا لکھا ہے یہ دیکھیں دن بھی آپ کو یہ بتا رہا ہے یہ لکھا ہے سنڈے ٹھیک ہے یعنی کہ سنڈے والے دن میری آڈینس 6 بجے 7 بجے اور 8 بجے زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں زیادہ آن لائن ہوتے ہیں میرے ویورز میرے سبسکرائبر تو اگر میں 6 بجے ساڑے 6 بجے ویڈیو پبلک کرو آپ کو میں ایک اور مثال دے رہتا ہوں یہاں پہ آپ کے سامنے ایک اور شو ہو رہا ہے ابھی وہ ہے سیچڈے ٹھیک ہے سیچڈے میں سب سے زیادہ ڈارک لائن کونسی ہے یہ ولی یہ ولی یہ ولی یہ ولی ٹھیک ہے اب میں ان کو اوپر ماؤز لے کے آتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں 6 بجے 7 بجے 8 بجے 9 بجے یعنی کہ 4 خنٹے مجھے مل گئے آفتے والے دن 6 7 8 9 اب اس کے درمیان میں جب بھی میں ویڈیو پبلک کروں گا تو چانس ہے کہ یوٹیوب ایک کے اوپر میری ویڈیوز دیکھی جائے گی جو کہ میرے سبسکرائبر ایکٹیم ہیں میرے ویورز ایکٹیم ہیں فیلی ہے آن لائن ہے تو میں اپنی ویڈیوز کو دکھاؤ گا اور وہ دیکھیں گے کلک ہوگا اب جب میرے سبسکرائبر دیکھیں گے تو یوٹیوب کو لگے گا کہ یاد اس کی ویڈیوز کے اندر جان ہے وہ آپ کی ویڈیوز کو اور زیادہ ریکومنٹ ٹھیک ہے تو لہٰذا ان تی لیکن یہ اچھا یہ جو تین تیسری والی آپسلز ہے نا یہ تب آپ کو ملے گی جب آپ کا چینل جو ہے وہ مونٹائز ہو لیکن ہے بڑی زبدس لہٰذا آپ کو کوشش کریں کہ یہ ان تین چیزوں کو اوپر فاکس کریں آپ کی یوٹیوب کی کوئی دشمن نہیں ہے یوٹیوب کو کریٹرز چاہیے آپ جیسے کریٹر ہمارے جیسے کریٹرز چاہیے یوٹیوب کو بس ہم لوگ کام صحیح نہیں کرتے کام ہمیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے ناعت کے اوپر میں نے اوریڈی کافی زیادہ ویڈیو بنائی نہیں ہے فاہد علی اکیڈمی آپ ویزرٹ کریں پلی لیسٹ میں جائے اور ناعت کی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یوٹیوب پر سرچ کرنا چاہے تو ناعت کے ساتھ جو بھی آپ کو پرابلم ہے ناعت چینل ٹائٹل کیسے لکھتے ہیں ناعت چینل خمیل کیسے بناتے ہیں کرتے ہیں بھی آپ کو نظر آ جائے گی تو آپ کے ویڈیو کیسے لگی ضرور کومنٹ پر ہم پتہ رہے گا ویڈیو اچھے لگے تو لائک کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے لیکن ہم لوگوں کی حسنا وزائی ضرور ہو ملیں گے انشاءالہ نیکس ویڈیو میں thank you so much